بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین بڑی اہم خبریں جہاں ججز دلاور کے ساتھ جو ہوا ہوا خر میں ویڈیو نہیں آپ کو دکھا سکتا لیکن پاکستان میں تگڑے وقلا کے عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نشانے پر ہیں نعیم پنجوتہ کے ساتھ کیا ہوا اب شیرفزل کو انہوں نے عمر نیازی ایڈوکیٹ کے خلاف معاملات جیل سے اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں اور ججز دلاور کی میں ویڈیو نہیں بتاؤں گا لیکن بات ضرور کروں گا پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخہ سیاہ ترین دن آج ختم ہو رہا ہے عجیب و غریب فیصلے ہو رہے ہیں اور لکھنے والا مورخ بھی پریشان ہے کیا لکھوں کیا نہ لکھوں نگران وزیراعظم کا معاملہ عمران خان کا جو کیس ہے سماعت کا تھا اس پر کیا بنا الیکشن میں آپ کو پتا ہے پانچ سال کی نائلی کا معاملہ ہے یہ کس طرح ختم کیا جائے گا اس پر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف دنیا کی دس بڑی سی اسی جواتوں میں چھٹے نمبر پر پہلے پر بھارت دوسرے پر چین تیسرے پر ہندوستان پھر دو امریکہ کے اس کے بعد چھٹے نمبر پر تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی دھائی کروڑ اس کے ورکر نواز شریف زرداری سے توشہ خانہ کیس میں تحائف میں جو ہے وہ بھی راکین اسیمبلی ہیں وہ لاہور آئی کورٹ میں جسٹس رحیل کامران نے سماعت شروع کر دی تو ہاتھوں سے جو نے لگائی ہوتی اب انہیں اپنے دانتوں سے کھولنی پڑیں گے اب انہیں سم جائے گی معاملہ کیسے ختم ہوگا نون لیگ پیوز پارٹی کی چیخیں مارنے کا وقت شروع ہونے والا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے شاہ محمود قریشی سنو نویز میں ہلکا پھلکا انٹرویو دینے کے سوشل میڈیا پر آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں نے آڑے ہاتھوں لیا یہ کیا کمپنی کے چینل پر کیوں جاتے ہیں اور کیوں نہیں انٹرویو دیتے ہیں انٹرنیشنل چینل پر خان کے لیے نو میں پشاور میں شہید ہونے والے شہدہ کے لوحکین کو پندرہ ہزار ڈ میں بیٹھا ہوا ہے ان ساری باتوں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن شیرفزل مروت آپ کو پتا ہے دبنگ دلیر آدمی اس کے اوپر اف آئی آر انہوں نے کیا کہ صبح آٹھ بچ کر چالیس منٹ پر کہتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کو آرڈر لے کے جیل حکام کو لے کر آئے یہ انہوں نے اف آئی آر انہوں نے کی ہوئی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر آمیر فاروق نے جو دستخط کے ساتھ شیرفزل کو آرڈر دیا پولیس والوں کے پاس لے کے کہ جی ملان خان سے ملاقات کرنی ہے تو وہاں صداقت غلامی نامی ایسائی تھا سینئر اسپیکٹر اس نے کہا جی باق ختم ہو گیا جیل ہم نے بند کر دی ہے ان لوگوں نے پھر شیرفزل مروت میں باہر کھڑے حالانکہ انہوں نے ٹوٹر پر لکھا ہوتا ہم آئے یہاں کھڑے ہوئے بہت دیر سے کوئی ہمیں انٹرٹین نہیں کر رہا مل نہیں رہا تو اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے ٹائم وہ دیکھ سکتے ہیں کیس ان کا ایک سیکنڈ موٹ جائی جاہل لوگ ہیں کیس پر ایسے بناتے ہیں لیکن ان سے کہا جی فیل فورز نے ہم پر حملہ کر دیا اب شیرفزل ظاہر ہے ابھی میں نے جب ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں مجھے بی بی تھوڑی دیر پہلے پہلے چلے لیکن کال ایسا کچھ ہوئے مطلب یہ انہیں پتی نہیں ایسا ہوا بھی اتنا جھوٹ اور اتنی دو نمبر واردہ دے اور دو گواہان کے دستخطوں کے ساتھ ہماری وردی پھاڑی ہے اس سپرٹنر نے یہ معاملہ صرف عمران خان کے وقلہ پر کیوں دباؤ ڈالا جا رہا ہے حالانکہ خود اسلامباد ہائی کورٹ کا جسٹس آمیر فاروق کہہ رہا ہے کہ یہ اس نے دو دن پہلے ضائع کی جیل منتقلی میں دو دن سماعت ملتوی کی اور خود کہتا ہے میری کتاہی سے حکم نام دیر سے نکلا مانا ہے جان بوچ کر تاخیری حربے اور یہ یہاں پر نہیں صرف آپ کو بتے سپریم کورٹ میں جو قتل کیس کا بینچ ہے وہاں پہ بھی مانولا کنرائی اس نے جب جسٹس حسن عز رزوی کو بتایا کہ سندھ کے اندر آپ کو پر مقدمات ہیں وہ آگے سے میٹر ہو گئے پھر اس نے خیر معافی مانگ لی نئی پنجوتہ کے ساتھ دیکھیں ابھی خواجہ حریس کو جس طرح ایف آئی اے میں بلایا جا رہا ہے سینئر وکیل کو یہ جو معاملات انہوں نے وکلہ انہیں پتا ہے کہ وکلہ کھڑے ہیں طاقتوار ہیں دلیرے نہیں ہٹ رہے یہ تین پانچ ساتھ مندیں مفت میں لڑنے ہیں ان کو دونوں ہاتھوں سے شکن کریں اٹھا کر سلام اس گلے سڑے بدبودار تفن زدہ نظام میں قانون کی بالا دستی کے لئے لڑنے ہیں ان لوگوں کا مقام آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بڑا بلاند ہے اور مفت لڑنے کیس جان مار رہے ہیں ساری ابھی در لوگ پوچھتے ہیں سوال کہ دنیا کی چھٹے نمبر پر پارٹی بن گئی آپ کی دھائی کروڑ کی تحریک انص کرتے ہیں تو ظلم کے خلاف کیوں خاموش ہے تو میں اس پر ایک بڑا آپ کو اہم واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ یا مجبوری جیسے کہتے ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں ابھی ڈانلڈ ٹرمپ کا امریکہ میں بہت بڑا کیس آپ کو بتا چل رہے ہیں بلکل خان والا معاملہ فرد جرم قید اور سب کچھ اب ساری چیزوں اس میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا وہ معاملہ حضرت سے رجائے گا اس میں امریکی ایف بی آئی کا ڈریکٹر چالس مگینیکل اس نے ٹ خود اپنے ہاتھ سے بری کیا اور ریکارڈ پہ آج وہی شخص ٹرمپ کے خلاف وعدہ ماف گوا یہ آپ کو پاکستان کے واقعات جات کہیں گے سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ صرف یہاں نہیں ہوتے دیکھیں ذرا ان طاقتور امریکیوں کی بھی مجبوری ہے یہ ایف بی آئی کا ڈریکٹر کی بات کرو ڈیپ سٹیٹ ایکٹر پلکل پاکستانی سٹائل بارداد ہے ہر جگہ کمپنی کا بارداد ہے تو یہ معاملہ آپ کو پتہ چلتا ہے اس لئے گبرائے ہیں نہ مجبوری ہیں آپ کی نہیں بول سک جج آمیر فاروق اسلامباد ہائی کورٹ عدالت میں سمات جب آج کر رہا ہے شیرف ظلم مروت وہاں پیش ہوئے اس نے کہا یہ ہم لسٹ دینا چاہتے ہیں شیرف ظلم تاہر یہ دو نام ہیں مطلب یہ جو نام عمران خان کے علاوہ کوئی اور بندہ نہ آئے جو ہم نام دیں گے آپ کو ملاقات کی اجازت کسی اور کو نہ دیں گے تو عمران خان کو اٹک جیل آپ کو پتہ منتقل کرنا اور یہ فیصلہ تاصل اڈیالا جیل میں اور گرفتاری اسلامباد پولیس ہے لیکن دونوں ایک کام پر ام جا پولیس اب اس پہ یہ چیف جسٹس آمیر فاروق پوچھتا ہے کہ عمران خان جس سے ملنا چاہے اپنی مرضی سے ملیں ہم ملاقات کروائیں گے یہ بتائیں کہ ڈیمانڈ کس نے کی کہ مجرم کو کس جیل میں رکھنا ہے اب یہ جج صاحب آپ کو پتہ ہے جو ایف ای اے میں ابھی نعیم پنجھوتا تھا گرفتار اس کے بھی بات کی جج صاحب نے آگے سے کہا جی وہ معاملہ میں دیکھتا ہوں اس پہ میں نوٹس دوں گا دیکھوں گا پتہ دیکھیں گے آپ کے سامنے دن دیالے بدم اب اس کی سماعت انہوں نے کر دی پرسوں اور آپ کچھ نہ دیکھیں یہ کیس دیکھیں بس لیکن پہلے سے عمران خان کی ٹیم کہہ چکی ہے کہ ہم اس جج آمیر فاروق پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتے میں خود یہ کہہ چکے اور اس جج پر انصاف کا کوئی اعتبار میں ایسا جج خود ہی چھوڑ دیتا ہے ایسے کیسز میں لیکن یہ نہیں چھوڑ دے اب ان کے بھائی جو ہے اسٹیبلشمنٹ بہت بڑے عوضے پر ہیں بہت ہی بڑے عوضے پر ہیں جس طرح دلاور کا خاندان جج ہمانیوں دلاور کا خاندان پارلیمنٹ میں موجود ہے سیاستدان نہیں ہے چڑیا گھر سے ان کے بڑے بڑے تعلقات اونچے لیول پہ تو یہ معاملات ہیں سارے کی یہ ساروں کی دیکھیں اسی لیے اب اس کی جج دلاور کی تو خیر انہوں نے یہ یہاں وکیلوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہاں جج کے ساتھ عوام پھر انہوں نے غلیز اور گندی گالیاں جو مناسب نہیں تھی یہاں لگانی لیکن گالیوں سے دیکھیں نے یہ سمجھتے ہیں فرق نہیں پڑھ رہا کہ پوری دنیا ان کی زلط دیکھ رہی ہے کیا فائدہ اس پیسے کر طاقت کا اوورسیز پاکستانیوں نے کہا جی پاکستان آنا منا کریں گے وہ آگے سے کہتے ہیں اب طاقتوار لوگ مغرب ملک میں آ کے دکھاؤ ہمیں اب دیکھیں جج کیا ہے مشہور امریکی جج فرینک پیریو سوری ریٹائر ہوا ہے فراری میں لوگوں نے بٹھا کہ گاڑی مستقبال جو پورا شہر کا شہر رو رہے ہیں لوگ منت کرے ہیں مت جاؤ رکو مطلب یہ گد اور شاہین کی پرواز دیکھیں شکلیں لگتے ہیں ایک جیسے ہیں لیکن ایک شاہین ایک گد ہے یہ ہے اصل ایک شاہین آپ بھی ہیں ویسے سوشل میڈیا سے جن سے ڈرے ہوئیں یہ سب یہ نہیں ہے حیدر پنجوتہ عمران خان کی جو وکیل ہیں یہ ان سے کیا مسئلہ کیا ہے پوچھتے تھے بار بار کمپنی والے فیس بک اور ٹوٹر پہ کیسے عمران خان کی پوسٹے کیوں لگاتے ہو اس کی وجہ یہ کہ واحد پلیٹ فارم رہ چکا ہے جن کے کنٹرول سے باہر ہے سوشل میڈیا پاکستانی اپنا غم غصہ دکھ نفرت سوشل میڈیا پر نکالتے ہیں جا کے حقیقی معنوں میں اس کا یق مجاہد والا کام ہو رہی ہے ہر وردات ہر منصوبہ ہر دو نمری آپ کو کھول کے دکھانی بڑھ دی ہیں ہم بتاتے ہیں سب چیزیں آج عوام بلا شما خوف کا شکار نہیں توڑ سکے بہت اس طرح مانتے ہیں لیکن شعور کی منزلیں تیہ کریں انہوں سمجھ آگی کہ جس بندے کے پارٹی کے دھائی کروڑ ورکر ہوں وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں پر ٹانگیں نہیں لمبی کی جا سکتی ہیں وہ بیٹھا ہے پاکستان ایک سلطنت نہیں ہے ورنہ وہ تاہیات شہزادہ ہ ہوتا ہے عمران خان جو ظلم جتنا زیادہ ہو رہے ہیں اب ہم لوگ بھی کھل کر اس کی حمایت اتنی ہی کریں گے یہ چور لٹیرے قبضہ مافیا بدگردار بدنوان لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں تاریخی تو ہم لوگ تو تاریخی درست سمت میں کھڑے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں سب اکٹھے ہو سکتے ہیں پورا پاکستان نشاء اللہ کٹھا ہو گا یہ عمران خان کے بارے میں جھوٹ پہ جھوٹ سارے بے نکاب لفافوں کے بینونی ان کے ٹاوٹ ان سب کے بیانی ہیں جو ہیں ٹوٹ کے سامنے انہوں کو خان ٹوٹ گیا ہے تھک گیا ہے جھگ گیا ہے خان اس کے بچے اس کے سب کا بیوی رہائی کی کوششوں میں لگے پہلے تو یہ غلط بات ہے وہ تو ناراض ہے کہ یہ کیوں پاکستانیوں کے پیچھے اپنے بچے چھوڑ کے بیٹھا ہے آرام سے زندگی گزارے ہیں سلیبرٹی بنے اس کی جہاں باہر لوگ دنیا آگے پیچھے ہم بھی شہزادوں کی طرح رہے یہ پاکستان صحیح نہیں نکلتا وہ تو یہ کہتے ہیں ہمارا تو باپ ہے بھئی ہمیں کیا لگے تم پاکستان اور اگر کر بھی رہے تو کوئی حسان تو نہیں کر رہے ہیں اپنے باپ کے لئے کر رہے ہیں یہ پروپیگنڈے کا نشہ کرتے رہے ہیں کالا جادو کرتا ہے یہودی ہے پولیس والے بتاتے ہیں وہ تو صحت اس کی ردورزش اس کا راز ہے اس کا منان سکون اعتماد اس کی نماز ہے اس کی تحجد ہے اس کا قرآن ہے اللہ پر ایمان ہے پاکستان کیا دنیا کے کسی بھی شہر میں کسی بھی ملک میں وہ صرف یہ کہہ دے کہ میں نے یہاں رہنا ہے لوگ پلکوں میں بٹھانے کو تیار ہیں یہ گندے باتھروم ٹوٹے فر کرسیاں اور ٹانگیں صدی کرنے کی جگہ نہیں وہاں اس کو بٹھایا ہو اللہ کو یاد کر رہے ہیں اتمنان میں اس سکون میں ہے کہہ دیتا ہے میرے دھائی کروڑ فالورز ہیں مطلب ورکرز ہیں مجھے نکالیں با خدا کشتوں کے پشتے علاقے ہیں لیکن وہ کیا ہدایت دیتا ہے پور امن رہنا بیٹھے رہو گھر سے نہ بس بار آ کے تھوڑا سا بول لینا بس میں جانوں میرا اللہ جانے پور امن طریقے سے کیسے کام سمجھ لوگوں کو آتی نہیں ہے انہیں پڑھاتا رہا سمجھات امران خان کی نائلی کا معاملہ دیکھیں زیادہ لمبا ہو نہیں سکتا یہ یاد رکھی گا کیونکہ نواز شریف اور جانگیترین کو ہر صورت میں اہل ثابت کرنا ہے اور انہیں اہل ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امران خان کا کیس ان کے ساتھ عدالت میں جائے معاملہ توشہ خانہ میں نائل کرنا پانچ ساتھ سیاست بات کرنے مقصد بھی یہی تھا کہ نواز شریف کی اہلیت کا راستہ نکالا جائیں یہ لندن منصوبے کا بلا شبہ حصہ ہے کہ خان کو نائل ضرور کرنا ہے اور جو لوگ اس چیزیں گھبراتے ہیں پانچ سال کی نائلی تو یہ یاد رکھیں انہوں نے دن دہاڑے گولی میں بھی مانی پاکستان کی تاریخ میں ایسے کام ہو جو پچھتر سال کی تاریخ میں نہیں ہو تو یہ کونسہ ترہ بڑا معاملہ مختلف ہوگا اس پہ بالکل اللہ فکر کریں انہوں نے سیاستدانوں پر دیکھیں کیا کیا بہت بڑا اثر ڈالے گئے ان تمام لوگوں پر نواز شریف جانگیترین کی نائلی کا معاملہ اور دوسرا جو الیکشن کی آپ کو پتہ ہے جو ان کی ساکھ ہے اس کے حوالے سے تاریخ انصاف اگر الیکشن کا آج بھائی کارڈ کر دے الیکشن یقین کرنے بلکل ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ نہیں کریں گا خطرناک معاملہ یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحبان صاحب نہیں صاحبان یہ تمام عمران خان کے معاملے میں شامل ہے انہیں گران حکومت کو بھی مکمل کور دیں گے پروٹیکشن دیں گے ان کا پورا گروپ ہے ایک دو جائے جائے شاید وہ جو بیچ میں ٹھیک ہے یہ سارے انٹی اسٹیبلشمنٹ کے نعرے لگا تیرے جی صحافی سیول سوسائیٹی عورت مارچ مذہبی جتھے سارے کے سارے بے نکاب ججز بھی آپ کے سامنے بے نکاب ہیں جسٹس فائز صاحب انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے وہ صرف انٹی جرنل فیز تھے ان کا مطلب جرنل فیز کے ساتھ تھا جب جرنل فیز حمید ہٹا تو اب ان کا کوئی مسئلہ نہیں موجودہ اب وہ بالکل ایک نیوٹرل کردار دا کر رہے ہیں خان کے حمید تو وہ ویسے بھی نہیں تھے خان کے دوسرے حمید وہ ویسی کمزور ہے اس وقت پراپٹی اور منی ٹریل اور وارداتیں ان کی ساری ا ایک جیسی نواز شریف صاحب کی دی تو ان کا تو تعلق بنتے ہی نہیں خان کے ساتھ اب عمر مندیال کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے تو بیٹے اور داماد ہی کافی تھے ان کی باتوں کا اس نے نوٹس لے لیا تھا الیکشن پنجاب کے پی پی جو اس نے خان کی گرفتاری پر کیا نوٹس لینا ہے عمران خان کی گرفتاری پر مکمل طور پر یہ لوگ سہولتکار ہے پاکستان کی عدلیہ کے بدترین بد کردار تاریخ رہی ہے یہ اصل بیماری جانتے نہیں ہیں لوگ اصل بیماری یہ سمجھتے ہیں دیک اٹک سے پچاسی اڈیالہ جیل میں قیدی منتقل کیے اب نیا مقدمہ خان کے اوپر بنانے کی وردات کیا جی منشاعت کسی طرح مہا پہنچائی جائے اور یہ کہیں گے جی صفائی کرانے والا کو لے گیا وہ کو کبکیو دے گا جی صرف شیر حضر پر پر پرچا ڈالو سپت ہی نہیں ہوا کیا گا بیل آف کا پھر چھاپا مار گے منشاعت نکال دے گے جی یہ دیکھیں جی یہ وکلا نے دییا صفائی والا آگیا سوی پر دے گیا دیکھیں یہ لوگ آپ لوگوں نے یہ باتیں کاٹ کے آگے سے پھیلانی ہیں تک یہ وردات کریں تو جو بیانیاں بنائیں انشاءاللہ ہم اسے تباہ کرنے کے لیے بیٹھیں لیکن آپ کی میند محبت چاہیے لازمی منان خان کی ذاتی سیکیورٹی کے بھی دیکھیں معامل علی سجاد خان اسے اتکرڈیوں میں بان کر لے کے گئے سجاد خان ایف آئی آر اب پڑے سخت پیرے میں عدالت سے زمانت لی پولیس نے عدالت کو نہیں بتایا کہ ساتھ اگست کو یہ لوگ فرار جب عدالت جیل کو روبکار جاری کرتی ہے کس اسے حاضر کریں تو پھر وہ جیل کے حکام آکے ہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں غائب ہوگا یہ بڑے بڑے بورڈ اب لگا رہے ہیں کہ تحریک انصاب دہشتگرد ہے لوگوں کو جھنٹا لہرانے پر پکڑ رہے ہیں دکانوں سے جھنٹے اٹھا رہے ہیں ابھی وہ اسی سالہ بزرگ سوابی میجھکین کریں دل دیکھ کے دکھی ہوتا ہے یزیدیت کی واقعی مثال جس طرح اس بزرگ کو مارا جا رہا ہے اب یہ سیاستدانوں کو بھی چھوڑیں گے نہیں ہے فکر نہ کریں یہ کوٹ میں جو کیس جو چلنا شروع ہے اس میں ان تمام لوگوں کو نوٹس بیج دیئے گئے ہیں جواب طلب ہے اٹورنی جنرل پاکستان اس میں صدر سپریم کورٹ کا وائس چیئرمن پنجاب کا پنجاب بار کا جو ہے یہ معاون ہوں گے عدالت کو یہ دیکھیں معاملہ ہوگا کس طرح اسی لیے تو در کے رانہ سناؤلہ نے وہ جو عراقی اس کا وزیر داخلہ تو اس کے تحائف ایک پستول اور ایک وہ موبائل فون دونوں کیوں توشہ خانہ میں جمع کروا دیئے کہ میں نہیں واپس کری دوں گا یا تو سستے بڑ پیتے گھٹیا تھے یا وہ جمع کروانا مجبوری شہباز شریف کیوں اپنے تحائف نعلام کروانے کا حکم دے رہے جی غریب بچوں کو پیسے دے شرم بھی نہیں آتی ویسے ان لوگوں دیکھیں شرم کی حالت یہ ہے ابھی چند دنوں بعد یا کوئی خاکی کپڑے پہن کے لندن کی طرف بھاگ تو وہ نظر آئے گا اصل معاملہ اب توشہ خانہ سے آگے چلا گئے نگران وزیراعظم پر ان کے معاملات کیوں نہیں تیع ہو رہے لوگ کہہ رہے اتنے عصے سے نام کیوں نہیں آ کیوں ان کی اب چیخیں نکلنا شروع ہو رہی ہیں جس طرح شہباز شریف کو خان کی حکومت کے بعد ایک دن پہلے شام کو باجوہ صاحب بتا رہے ہیں کال اپنے حلف اٹھانا ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا اسے کہہ رہے کال تو وزیراعظم ہو آج میٹنگز ایسے کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے تحادیوں کے ساتھ جس طرح انہوں نے نگران وزیراعظم انہوں لگانا ہے پاکستان کی مسائل انہوں نے حل کرنے ہیں لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے نگران اس خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پ پتہ الیکشن کب ہوں گے جس طرح دو ہزار اٹھارہ میں آپ کو پتہ ہے حکومت میں سے کہتا ہے کال سے بجلی جانے اور آپ جانے ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے میں تو وزیراعظم ہوں ہی نہیں آپ جانے اور یہ نگران جانے اس کو یہ نہیں پتہ کہ کمپنی کس کو چاہتی ہے نواز شریف چاہتا ہے فواد اصر فواد یا حکان عباسی آئے زرداری چاہتا ہے پگاڑا آئے پیر پگاڑا یا یوسر روزہ گلانی آئے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے حفیظ چاہتی ہے جو پیسہ ملے گا چودہ جماعتوں کو مطمئن رکھے رانجہ رازی رکھے سب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعاون اسی طرح چلتا رہے ظلم و سطر وہ کہر دھانے میں محسن رکوی اور یزید کو پیچھے چھوڑے سوشل میڈیا اور میڈیا کو قابو میں رکھے کسی کو بولنے نہ دے عمران خان کا پیچھا نہ چھوڑے جتنے اساسیں پاکستان کے اقرید و فروغ کے عمل کو جاری رکھے سرات مادنیات ان کے ساتھ اچھے خاصے ڈیل کرے ز لندن منصوبہ ہو دبئی منصوبہ ہو سویچلین منصوبہ ہو سارے تکمیل تک پہنچائے اب یہ سارا کرنا ایک بندے کے باز کرتا ہے خاص طور پر حفیظ یہ بڑا مشکل کام لیکن آخر میں میں آپ کو ایک بڑا پیغام کال میں نے آپ کو سلطان بیوریس کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ بیوریس کے منگولوں سے جیتنے کے بعد ایک وقت آیا کہ بڑے ہاللینڈ کا ایک اسلحح حساز ان کے پاس ہے اس نے کہا تلواروں کو چھوڑیں اب بندوکوں کا زمانہ ہے ادھر آ جائیں لیکن یہ اس معاملے کو سمجھ نہیں سکے اس اسلحح حساز نے نکا جاتے ہوئے کہ ایک دن یہی بندوکیں آپ پر تانی ہوگی آپ کے سر پر ہوگی مطلب یہ ہے کہ اکثر اقال لڑائی کے اصول جب بدلیں تو آپ کو بھی اپنے اصول سائیڈ پر رکھ کے موقع کی مناسبت سے سٹریٹیجی کے اس حکمت عملی کو دماغ پر سوچنا ہوتا ہے لمبی کھیل ہے اس میں جذباتی ناروں سے ہر وقت کام نہیں ایک عملی اقدامات سے بھی مسال کے طور پر ایک عملی اقدامات جب میرے سننے والی آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی کے لوگوں انہوں ہیں واگا بارڈر پر کرسیاں خالی ہیں دل دکھتا ہے سکول کے بچے لے جائیں خاندان کے چھوٹی والے تصویریں بنائیں ویڈیو لگائیں ہندوستان کو دکھائیں تو صحیح اب دوسرا تیل کہے گا ایک جائیں اٹک وہاں عمران خان کے سامنے التجاہ کریں تیس سیکنڈ کے چھوٹا پیغام ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کہ مانے شاید مانجے خان آزادی کا مہین ہے صبح دوپیر شام پاکستان آپ کو کوئی فنکار رانے کی ضرور نہیں نہ آپ کو اپنے فنکار بھی سائیڈ بگھار دیں یہ حکمت عملی ہے اور یقین کر رہے ہیں خان کے پاس جائیں وہ کبھی نہ آنی کرے گا میں آپ کو گارنٹی میں دعویٰ کرتا ہوں عمران خان کے کہاں ٹھیک ہے میں فوراں پیغام دیتا ہوں وہ کہے گا عوام کو جاؤ میرے چاہنے والوں پہنچ جو آگا بارڈر پر ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے لیکن انہیں سوچنا چاہیے جو یہ کر رہے ہیں باقی دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور میری گلہ بڑا سخت درد کر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں بخار بھی ہے لیکن یہ ڈیوٹی کے دن ہے آپ کو پتہ ان دنوں میں ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ان دنوں میں تو سارا دن بھی بات کرنی پڑے تو کریں گے انشاءاللہ گلہ بیٹھتا ہے انشاءاللہ جو بھی بارال ہمارا کام ہے دیکھیں ڈولی میں ڈالنا وہ بسے نہ بسے یہ اس کی مرضی اس کے نصیب آپ کوشش کریں ہم ملکہ کوشش کرتے ہیں باقی اللہ بہتر کرے گا اب میرے سے دو تین انٹریوز ہیں کوشش ہے میری انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑا رہوں اور اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ